ہماری تالمیل کمیٹی کا فیصلہ تھا پچھے سات تاریخ سے لاکہ بارہ تاریخ تک پورے پردیش میں جو ہریانہ سرکار کے جو کمیٹ کے جو منتری ہیں پھون میں کرمچاریوں نے جا کر کے تالمیل کمیٹی کے نیتاوں نے جا کر کے جنتہ کو بتانے کا کام کیا ہے جو ہریانہ پردیش جو سرکارات ہریانہ پریویر محکمہ کے جو ساتھ کر رہی ہے جو ساتھ سو جو پرمٹ جو کلومیٹر سکیم پہ جو ہائر کر رہی ہے آج ساتھ سے لاکھر بارہ تاریخ تک ہمارا جنتہ کے بیچ مدہ آج تیرہ اور چودہ تاریخ کو آج ہم بھگر تالبر بیٹھے ہیں اس کے بعد میں تیس تاریخ کو کرنال کے اندر ہماری تالمیل کمیٹی کی کنونسن ہے اگر اس میں بھی سرکار نہیں جا گی تو تیس تاریخ کو ایک بہت بڑا آندولن کی گوشنہ کر دی جائے گی اور پردیش سرکار میں اب تو دیکھ لینا چاہیے اس دیش میں پانچ راجوں میں چنا ہوئے ہیں پانچو راجے میں بیجے پی کا کیا علکرہ جنتہ نے اسی تریاں اگر کرمچاریوں کے نہیں سنی گئی ہریانہ پردیش میں بھی اس سے بھی بریتریاں اس بیجے پی سرکار کا جلتہ برحال کرے گی آج کی اس بھگر تال کا مکھے ہو دیش سے ہریانہ سرکار نے کورٹ کی اومانہ کرتے ہوئے تین سو پینشٹ کرمچاریوں کے نکالنے کا جو کام کیا ہے اس کے دیرود میں تال میل کمیٹی نے چوہوش گھنٹے کی بھوگر تال پھر بھی سرکار نہیں چیتی ہے تیش تاریخ کو کرناڑ میں بھاری کنونسن اور اس کے بعد بھی نہیں سمجھتی ہے سرکار نہیں مانتی ہے ماننیے کورٹ کے آدیشوں کے بھی دجیاں اڑا رہی ہے اس کے خلاب تیش تاریخ کو کسی بڑے اندولن کی گوشنا کر دی جائے گی